ہر کسی کا نوامل ہی فوکس ہوتا ہے پہلے پیسے زیادہ منانا میرا ہمیشہ سے یہ فوکس تک ہے کہ اگر میں 160 گھنٹے میں نہیں میں کام کر رہا ہوں تو میں اس کو شرنک کیسے کر سکتا ہوں اور میں نے وہاں سے وہ شرنک کرتے 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 ایک لیول پہ یہ لے کے آیا کہ سر چار پانک گھنٹے جو فور آور ورک ریک تا وہ ہم نے اچیو کر لیا تھا کہ وہ بندہ وہ ایسن جو پہلے ایڈیوکیشن سسٹم سے بھاگ رہا تھا اب خود جا رہا ہے سیڈیوکیشن کر رہا ہے اپنی ایکسپیڈینس کو اپنی نالیج کو انکریز کر رہا ہے تو کیا چینج ہو رہا تھا اگر میں پرائیمری سرویسز کی بات کروں تو ایک میڈیا بائنگ ہو گئی اور دوسری آپ کی اللہ والا کرے شوشل میڈیا مینجمنٹ ہو گئی تیسرہ آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی اور چوترہ آپ کا جو ہے وہ آپریشنز مینجمنٹ ہو گئی بسم اللہ الرحمان نیرم اسلامالیکم ولیکم ٹو اینیدر اپیسوڈ آف روڈ میپ پڈکاسٹ اور روڈ میپ پڈکاسٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں ان ایکسپرٹس کو بلائیں جنہوں نے اپنی سچرگل سے کچھ نہ کچھ اچھیف کیا ہے اور ہم ان سے فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جناب وہ کس طرح سکسیسفل ہوئے کیا سیکریپائس سے گزرے اور جو ہمارا روڈ ویب کا فریم ورک ہے اس میں سے ہم کی پوائنٹس کو فک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے روڈ ویب میں اس کو فکس کرسکیں اور اس سرگل سے بچ سکیں سو آج جو ہمارے دوست ہیں کافی عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں محمد احسن ان کا نام ہے ان کی جرنی سے آپ کو سیکھنے کا کافی کچھ موقع ملے گا اور ایکسپلور کریں گے جناب احسن صاحب کا روڈ ویب ابھی تک کیا رہا کیا سکرگل لائیں کیا سیکریپائسز انہیں نے کیا کیا اچھیف کیا وہ ساری چیزیں ان سے انشاءاللہ تعالی شیئر کہیں گے اسلام علیکم احسن بھائی احسن بھائی احسن بھائی تھوڑا سا بیک گراؤن کو ڈٹچ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کانٹیکس بچوں کو مل جائے بچوں کو بھی اور سینئر بھی لوگ ہوں گے آپ کی جرنی سے کہ آج جس لیول پہ احسن پہنچا ہوا ہے تھوڑا سا اگر بیک کس طریقے سے آن لائن سٹارٹ کیا اور کس طرح آپ یہاں پہ آج پہنچے ہیں ہمارے اب کو کوئی در تک خوف تھا کہ ہماری اچانا سے جب چلی جائے گی ہمارے اب میرا شروعات سے یہ ہوا کہ مجھے پاکستان میں مائنسٹ بن نہیں پا رہا کہ میں بلکلی ایک الگ جگہ سے آیا ہوں سمجھ لیں آپ فرٹ پل اور ٹیٹ پل کی کنٹری کا ایک وہ کل لیں آپ تو وہاں سے آنے کے بعد بڑی سٹرگل ہوئی کیونکہ سکول سمجھ میں آ رہا ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ایک سال تقریباً سکول ہی نہیں کیا کیونکہ دہاں سکول میں میں نے ایڈمیشن میں لیا ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح پڑھائی ہو رہی کیا بولینگ کلچر ہے تو وہ سے میں اٹیچ نہیں کر رہا اپنے آپ کو تو تقریباً سال تک میں سکول نہیں اگلے سال سے میں نے سکولنگ کنٹینیو کریں لیکن سکولنگ کنٹینیو کرنے کے بعد بھی میں سیٹسفائیڈ نہیں تھا نظام سے کہ کس طرح کا عجیب چیز ہے تو شروع سے تھوڑا سا مائنسٹ میں نے ڈیفرنٹ چلتا آ رہا تھا اور اسی وجہ سے ہوا یہ کہ میں میں نے اوہ لیول کے ٹائم جب میں نے پیپر اوہ لیول کے اندر نوملی ہوتا ہے کہ 11 12 10 9 10 ہماری میٹرک کے اندر ہوتے تو 9 10 11 ہوتا ہے ہمارا سکول کی سسٹم کے اندر تو ایک سال دادہ بھی ہوتا ہے اور یہ کہ میرا دماغ میں تھا کہ مجھے نہ پاس اب سکول ہی نہیں جانے تو یہ کوئی ایجوکیشن کی خلاف بات نہیں کرتا تو یہاں پہ نظام جسطہ نہ کہا اس کے اوپر تھا تو میں نے مجھے یہاں پہ نہیں رہنا میں واپس جا رہا ہوں تو اسی سال ہم نے اپنے نومبر میں میں جن میں سکول کے ساتھ ہوئے نومبر میں میں نے پرائیوٹ ڈے کے باقی سارے پچھے ختم کرے اور اوہ لیول دینے کے بعد ہم چلے گا واپس تو اب ہم غیری باتیں اس ٹائم تک یہ بات ہو رہی ہے تقریباً دوزہ چھے کی تو اب اس ٹائم کو چھے سال ہمیں پاکستان میں ہو گئے تھے دس سال میں میں رہا تھا اب چھے سال پاکستان سے بھی عادت ہو گئی تھی ایک محل بن گیا تھا وہ ہو جاتا ہے تو پھر اب جب واپس گیا وہاں پہ جنسٹیز وغیرہ میں چیک کر رہا فاؤنڈیشن پروگرام سے تو وہاں پہ کوئی اتنا دل لگا نہیں میرا تو میں پھر واپس واپس آگیا اب یہ سارا چلکل بیک ہوتا رہا تو یعنم نے کہا بھئی ہم مجھے جو انا واپس آگے کی طرف جانے تو بھائی سیکریفائرز اور سٹرگلز کی بات ہے تو شروع سے چلتا آ رہا تھا کہ بھائی اب اکثر لوگ جو ہیں اپنے فیلیٹ نہیں بتاتے میں کہتا ہوں فیلیٹ سے سب سے زیادہ لوگ پیار ہوتے ہیں اور میں اسی وجہ سے یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم لوگوں نے کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے تھے ہم نے وہاں پہ فیلیر شروع سے دیکھے تو یہاں آئے ہم نے بھائی ای لیول کے اندر ریسٹریشن کروائی اور پہلے سال کے اندر ہمیں جانڈیس ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہماری ای لیول کی جو اٹیمپ تھی پوری تیاری شیاری جب قریب ہی تھی وہ ہم نے ڈیفر کرا دیا کہ بھائی نہیں اب اگلی اٹیم میں ہوا تو وہ جب اگلی اٹیم میں کرا تو وہ دھائری بات ہے وہ پرفارمنس ہی نیچے آگئی تو تین پیپر دین میں سے ایک کلیر ہی نہیں ہوا دو کلیر ہو گئے وہ بھی ایسے تھے بس جلتی کا نام گاڑی کرنے کا وہ ہو گئے اس کے بعد پھر ہم نے کہا چلو اگلی دفعہ پھر کریں گے کوشش میں لگے رہے کہ ہمارا ہو ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے لیکن اس ٹائم پہ بھی جو آپ دماغی طور پر ایک طریقے سے کمپلیس جگہ پہ نہیں ہوتے نا کہ آپ نے کچھ چیز اچھیف کرنی ہے تو پھر آپ باہر باہر نہیں ڈونٹ ہو ایڈکیشن کا وہ نہیں ملا تو یہ جب تک میں آپ کو وہ جنڈی یہ ضروری اس لیے جاننا ہے کیونکہ یہ فیلیر سے ہی میں نے وہ چیز سیکھی کہ میں ہمیشہ ایکسٹرنل چیزوں کو بلیم کرتا رہا اس پوائنٹ آ کے جہاں تک پھر مجھے پتا جیلا کہ یہ چیزیں میں نہیں چینج کر سکتا میں اپنا آپ کو ہی چینج کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اس سیچوئیشن میں آگے بڑھنے کے لیے تو اب یہاں سے continue ہوا ہم نے بھائی سوچا کہ ایڈکسل کا ایچین ڈی آتا ہے ہائر نیشن ڈی پلوما کلاتا ہوا تو اس کے بعد آپ کو top of ڈگری کرنی پڑتی ہی یوکے سے تو ہم نے سکتا ہے چلو ایرو سپیس انجیننگ میں چلے آتے ہیں وہاں پہ نیا نیا پروگرام آیا تھا تو ہم وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا کہ بھائی چلو ہم یہاں سے ہم جو اینا ایک رافت منٹیننس انجیننگ کلاتی ہے جو ایڈکسل کا ایچین ڈی پلوما مل جائے گا بھائی سوٹکا رہا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے سیدھا ڈگری کا آسری سال ہم یوکے جا کریں گے top of ڈگری بھی ہماری پوری ہو جائے گے ایرو سپیس میں ڈگری پکی ہے تو بھائی ہم نے وہ سٹارٹ کیا اچھے ہیں میں نے ہم نے کہا رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کہا بھائی اکیپیپنٹ اچھی نہیں ہے ہمارے لیے چیزیں اچھی نہیں ہیں ساولیات اچھی نہیں ہیں فیسلیٹیز نہیں ہیں پاکستان سے آپ اسپیکٹیشن کیا لے جاؤ گے تو اور فیز اچھی خاتی لے رہے تھے وہ آل موٹ اس ٹائم پہ ہم 14 15000 پر منت ہے جو آج کل تیس آپ چیتنا نہیں ہے لیکن اس ٹائم پہ اچھا خات تھا وہ تو بھائی وہ ہوا کچھے میں نے وہ بھی چھوڑ دیا اب ہم ای لیول میں رہے نائچنڈی میں نے دو نہیں کریں اب آپ اس میٹرک پہ آگا ہے ہم سماری میں اچھا ہوا کب سے اچھا ہوا کچھ آگے بھی بڑھ ہویا ہے تو وہ میری دماغ میں بڑی کلک کری کہ میں نے جا کے ایکسپوریشن شروع کری کہ بھائی بہار کے جو فانڈیشن پرامز ہوتے ہیں وہ انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ ڈائریک ڈیگری میں چلے آتے ہیں میں نے کہا ہاں یہ کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں سے ہم نے فانڈیشن پرامز میں لک انٹو کرنا شروع رہا اور پھر کرتے 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 ہم جو ہے نا کسی طریقے مالیشہ کے اندر ایک سٹی سمجھ میں آئے ہو کہ یہاں پہ فانڈیشن پرام کے پاس ہم سیدھا میکارٹونک انجینئرنگ کریں گے یہ چینجز اور فیلڈ کے بارے میں باتا رہا ہوں تو اس سے ریلیٹ کروں گا بات میں پوائنٹ تو ہم میکارٹونک انجینئرنگ کے اندر کودھنے کے لیے وہاں پہ فانڈیشن پرامز دیکھا انجینئرنگ کے اندر اپلائے کر آپ اسے بات مجھے جانا مجھے نہیں رہنا پاکستان میں اور اللہ تعالی نے اتنے کر دیا کہ ہم یہاں سے نکل کے فانڈیشن میں مالیشہ پہنچ گئے یہ ہو گئی ہے دوزار دس کی بار ہم نے ایڈمیشن لے لیا فانڈیشن میں جاتے کے ساتھ ہی یو سٹی میں گیا اب جو وہاں پہ جاہری بات ایکسپیکٹیشن میں لے کہ پاکستان سے باہر جا رہا ہوں تو کم سے کم باہر کی فیکلٹی تو اچھی ہوگی اور وہاں پہ بھی ایسی فیکلٹی مل لیا ہے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا پاکستان میں جو صحیح تھا بہار آگے بھی وہ ہی ہمیں فارک ترین فیکلٹی مل لیا جن کو electron proton کا نہیں بتا میں نے کہا یہ پڑھائیں گے ہمیں انجینئرنگ تو ہمارا ہو گیا بگاڑا کر تو میں نے کہا بھائی ان سے تو میں نے نہیں کرنی میکٹرونک تو اب میں نے کہا باپی جاؤں بہت مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ بہتری چیلے چینج کرتا ہوں تو پھر میرا ایک تو دماغ تھا کہ بہت سائی چیزوں کے اندر جو انہیں انٹرہ ٹھیک ساتھ ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ ہماری ڈی جو ہے فاؤنڈیشن کے بعد ملٹیپل پروگرام دفاع کر رہی تھی میں نے کہا میکٹرونک تو منجین سے کرتا کچھ چھوڑا پڑھ لیتا ہوں ڈگری تھی تو اس میں آپ نے انجینئرنگ چاٹھ سال کے ہوتی ہے باقی ساری ڈگری تین سال کے ہوتی ہے تو اس میں ہم نے پروگرام نکالا ٹیکنولوجی انٹرپنیوشپ کا اب اس کے اندر میں نے کہا کمپیٹر سائنس بھی ہے بزیس بھی ہے مینجمنٹ بھی ہے تینوں چیزوں کا گولمپا بند رہا ہے تو اس سے سامتھیں گا ہم دیلے انٹریسٹیٹ ٹو یہ مجھے بڑا مزا آیا اب ہم نے کہا چلو ہم ٹیکنیوشپ میں لے لے گا فاؤنڈیشن تو نکالتے ہیں جیسے تیسے کر کے اچھا بھائی ہم نے فاؤنڈیشن کر لی دو در گیارہ میں ہم نے ٹیکنیوشپ میں لے لیا اب ہماری بہلا یہ ہوئی کہ ٹیکنیوشپ کے اندر ساملے میں واحد ہی سٹوڈنٹ تھا باقی کوئی نہیں تھا کیونکہ دو سپیسیلیزیسن والے سبجیک تھا اس کے اندر میں تھی ایک سینئر تھی ایک جونئر تھا تو اس میں کوئی ہیلپ بھی نہیں مل سکتی تھی کیونکہ نوملی ہوتا ہے کہ چار بچے آپ کے پاس دوسرے کورسے جوں کے ساتھ ساتھ تھے وہ تو چلو سہی ہیں لیکن اگر آپ چھے کورسے چھے کورسے پر سے آپ کے دو کورسے آپ کے دوسرے لوگ کے ساتھ چار آپ کو اپنے خود ہی کے کر رہے ہو جو کہ آپ اور انسٹرکٹر ہی بیٹھا با کالی تو اب اُت میں آپ کی سینئر آپ کو جانتے ہی نہیں ہوئی تھی کوئی جونئر کا آپ کو پتہ نہیں کہ جس ٹائم پہ میں نے انڈرول کیا تھا میں نے کہا لو لگ گئے اب میں نے کہا تھی اب تو لے لی اب تو کرنا ہی کرنا بھائی خیر جی ہم نے وہاں سے کرتے کراتے اپنی جنڈی وہاں سے مکمل کری ٹیکنو پنیشپ کے اندر پورا کر رہا اور ہم پہنچ گئے دودہ چودہ کے اندر ہم نے گریجوشن کمپلیٹ کرتے کرتے رب گئے ہم وہاں سے جوب پہ اپلایا کر رہے ہیں بلکل آخری سال مطلب پروجیکت جو ہوتا ہے جس کو تھیسس کہتے ہیں تو وہ کورسوں نہیں جمع کر آیا باقی سارے پیپر وغیرہ دے دیئے اب اس کی ویلٹوری ہے لیکن میں فیلٹس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمارے دماغ میں یہا ہے کہ چھوڑا جوب پہ اپلایا کر لیتے ہیں ڈگری ختم ہونے سے پہلے ریزلٹ آنے سے پہلے یہ کہ ہم لوگوں نے وولیوم اتنا جوب پہ اپلایا کر رہا تقریباً آل موٹ آج بھی ہو جائے گوگل شیٹ پہ ہم لوگ رہا آتے تھے مطلب اندھا دن جوب پہ اپلایا چھے سو جوب پہ اپلایا جوب پہ اپلایا تو وہاں پہ ہماری جوب ہوئی ہے وہاں ریسرچ انیلسٹ کام کی ہے ویلٹس ایک کمپنی جو آج کل ایلٹس کے نام سے کمپنی کے اندر تو وہاں پہ ہمارا کام تا ہے سننے میں ٹائٹل پہ اچھا لگتا ہے ریسرچ انیلسٹ ہے لیکن اس میں ہمارا صرف یہ کام تا ہے کہ جن کی نیٹورٹ پچیر ملین ڈالر ان اباب ہے ہم ان کے بارے میں ریسرچ کرتے تھے اس کی نیٹورٹ کتنی ہے اس کی پوری گوگل سے مطلب ہم لوگ لیٹرلی بیٹھ کے سب پورا دن ہم لوگ صرف ڈیٹا نکالتے تھے جو اونلائن پبلک لیو ایبل ہے تو وہ ہم کی کچھ ڈیٹا بیسیس کا ایکسس تھا دو مہنے ہم نے وہ کام کیا اور ہم نے کہا یہ کام تو ہم سے نہیں ہوتا نہیں بھائی نہیں ہو رہا لنڈنگ نہیں ہے ہمارے دماغ مجرورٹی تھی کچھ ایچھا کام کرنا مدھا بڑا ہے دو کرنے میں لیکن جو سکلز اس کام کو رنڈر کرنے کے لیے تھی وہ دو مہنے میں میں سیکھ چکا تھا میں اگلے دس سال بھی وہ کرتا رہتا تو میں اس میں مہارت حاصل کر لیتا لیکن میں نئی چیزیں کوچھ نہیں سیکھ رہا تو وہ دومین اسپیسیفک تھی تو وہاں سے ہم نے اسے لے کہ اب ہماری ڈگری ہم آٹکی ہوئی ہے ہم آگے باہت پاکستان اب کیوں کہ ہم آگے ہیں ہم آگے باہت پاکستان یا جو ڈگری سمجھ رہو ایک انٹرمیڈیائی ہوگا آپ آئٹکستان آپ آئٹکستان اس لِّنس ملتی تو اس پہ میرا تھوڑا سا تجربہ آئے جب میں یونیوریٹی کے ٹائم پہ اسائیمنٹس بغیرہ کرتا تھا تھوڑے لوگوں کے تو اس کے اندر جو ہے مجھے اس سے بھی اینڈنگ تھوڑی تھوڑی سی پانچ دچ ڈالر کرتے کرتے آئیڈیا ہو گیا تھا یہ وائل دا کورس میں جب پڑھ رہا تھا تو اس سے اچھا ایکسپوجر ملا اور مجھے اتنا پتہ تھا کہ یہ مارکٹ اگزیسٹ کرتی ہے اور اس کو ٹائپ ان کیا جا سکتا ہے تو وہ ہوا ہم لوگ واپس گئے اب اسائیمنٹ لکھنے سے دوسرے لوگوں کے کرتے کرتے اور اپنے اسائیمنٹ کرتے کرتے کم سے ایک کام تو آگیا تھا کہ ہم رائٹنگ آگئی تھی ہمیں اس کو آج کوپی رائٹنگ کہتے لیکن ہماری اکیڈمک رائٹنگ سے ہم نے سیکھی تھی ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آگا تھا ہم واپس گئے ہم نے کہا فائی ور پہ گک بنائے ہم نے کہا مارکٹ میں سیچوریشن نہیں تھی جتنی آج ہو گئی ہے تو اسی وجہ سے مارکٹ میں سپلائے گا بھی بہت ایک وہ ایشو ہے تو اب ہم نے وہاں سے ہماری فائی ور سے ٹار ہوئی اب دگری کو بھی کپلیٹ کرنے کا ایلیمنٹ بیچ میں آ رہا ہے نا تو ہمارے جو وہاں پہ سرے الحمدللہ ہم سے بڑی اچھی بات چیتی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا وہ پیچھا لگے رکھے ہیں تم اپنا سارے سمجھے کلیر کر لیے تو ہمارا صرف فائی ور پروجیکٹ جمع نہیں ہوا ہوا اور وہ جمع کیوں نہیں ہوا ہوا کیونکہ وہ میرے دماغ میں نا پرفیکشنیزم کے ڈیٹا تھا وہ کیٹا بھی آن لائن میں ہل ہگلے بندے کو وہ مشکلات کرتا ہے تو ایک کیٹا وہ تھا پرفیکشنیزم کا یاد جب تک میرا جو اینا میں سب کے اسائیمنٹ کرتا ہوں میں سب کی فائی ور پروجیکٹ بھی بناتا ہوں اور میرا ہی اچھا نہیں ہوا تو پھر میں جمع ہی نہیں کروں گا دماغ میں روڈ بلکتا ہے psychologically میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اگر میں سب کے کرتا ہوں تو میرا اچھا نہیں ہوا تو پھر فائیدہ کیا کرتا ہے تو میں ایک طریقے تھے اپنے ہی mind میں ایک روڈ لے کے بیٹھا ہوا تک ہے اور مجھ سے اس سے آگی جائے نہیں جا رہا تھا میں سر نے مجھ سے بولا کہ بھائی پلیز یار ایسن دگری اپنی کمپلیٹ کر لو تم نے چار سال وہاں لگائے اتنا خرچہ ہو گیا ہے اپنے بطلق کچھ تو خیال کرو تو اب یہ کہنا شروع کر دیا اور میں دماغ میں آگنا شروع کہ جب تک میں فریلانسنگ کے اندر تھوڑا سا سٹائلش ہو گیا تھا کہ یہ ہزار دو ہزار تین ہزار ڈالر مہینے کے گھنے سٹارٹ ہو گیا اب اس ٹائم پر مجھے لگا کہا رہا اب تو ضرورت ہی نہیں یہ ہزار اور دو ہزار ڈالر کس زمانے کی بات کر رہے ہیں یہ دو ہزار چودہ پرمز کی بات کر رہا ہوں اچھی کازیم ہو گیا ٹھیک صحیح اچھا سرکل ہونا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ میرے دوستوں پر مجھے کہا کہ نہیں تم لوگ تو کر لو تو بھائی ہم لوگوں نے کسی طریقے سے ایک ہفتہ لگایا جو چیز سالوں سے اٹکی ہوئی تھی وہ ایک ہفتے کی مانتی ایک ہفتہ وہ میں نے جمع کر آئی online presentation دی thesis ہماری complete ہوئی الحمدلاللہ اللہ کا شکر ہے اور ہماری ڈگری چھے میں نے کہا ایسو ہو گئے میں نے کہا چلو یار اللہ کا شکر ہے ایک ایک mental role block وہ تھا نا ڈگری والا وہ مجھے فورس کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اپنے comfort zone سے نہ نکال لوں کہ ہاں بھئی تھوڑی تھی earning ہو گئی ہے اب میں ادھر سے آ جا آگے کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ ڈگری سے complete ہے نہیں مجھے کوئی value نہیں کرے گا مارکٹ کے ہمارے ڈگری والے کو value نہیں کرتے ڈگری والے کو تو کوئی عزت ہے ہی نہیں تو ڈگری انڈ ہو گئی چلو یہاں سے ہم آگی کہانی بڑھ گئے roadblock کھلا اب وہ کھلنے سے جو فائدہ ہوا نا وہ یہ تھا کہ اب ہمیں پتہ چلیا تھا اس وقت مانے خاکہ کہ earning بھی کیسے ہوتی ہے online دنیا میں کام کیسے ہوتی ہے اب ڈگری ڈگری کا element آگے میں نے کہا ہے اب تو ہم آگے جا سکتے ہیں تو الحمدللہ پھر وہاں سے ہم نے بلوگنگ میں نے پہلے شروع کری تھی بلوگنگ میں جب میں نے ڈیمانڈ اور ایک ڈیمانڈ سپلائی کی چیز تو ایک چیز میں نے بڑی شروع سے سیکھ لی تھی جلدی کہ وہ ڈیمانڈ سپلائی کو جج کرنا جب میں نے دیکھا کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے سپلائی بڑھ رہی ہے کیونکہ اس میں پھر کام ہوتی رہتی ہے آپ investment ٹائم کی بڑھتی ہے اور آپ کو ریزلٹ اتنا نہیں آ رہا ہوتا جو آپ نے بڑھت پرس ایک ویب سیٹ کی جو اینا سٹیک سٹیک ہے اور اس کے اندر ویب سیٹ ہے بنانے میں اس وقت زیمانڈ زیاد ہے سپلائی کم ہے یہ چیز سیکھ لی جائے وہ ہم نے یوٹیوب سے وہ سیکھ لی تو بھائی ہم ویٹ پرس پر آگئے ہم نے وہ سکلز پیٹ سے شکریہ ویب سیٹ سٹارٹ کری تھی پہلی ویب سیٹ دولار میں بنائی تھی کرتے کرتے آخر پہ 800 ڈالر تھی ایک ویب سیٹ کے ہم نے چارج کرنا چکے دس پیچ کی ویب سیٹ جو ایک دن بیلے رکھتا ہوا ہمیں 800 ڈالر تک لے ہی چلا گیا اس کے بعد فائبر کی مارکٹ سے ہی کچھ دل ایسا ہوا کہ ہم نے وہ ختم بھی کرتے ہیں ختم بھی کرتے ہیں چلتا ہوا بزنس دل وہ ہو گیا کہ مارکٹ میں رلائن نہیں کرنا اچھا اس کو تھوڑا سا connect کرتے ہیں کیا client آنا کام ہو گئے زیادہ workload آ گیا تھا burn out ہو گئے یا client نہیں آ رہے تھے کس وجہ سے اور average کیا کر رہا تھا business جب ہم نے stop کیا ہے average تقریباً 2500 سے درمیانی تھی یہ consistent چلتا تھا اس میں میری ایک بڑی غلطی ہے کہ میں نے شروعات میں delegation نہیں کری اور جب delegation کری تو دھوکے بہت ملے تو اب ہم اس میں give up کر کے یہاں سارے ہی دھوکے دیں گے تو پھر ہم نے چونکہ اگر ہم دو تین دھوکے کھانے کے بعد چوتھی دھوکے کھانے کے بعد چوتھی دھوکے کھانے کے بعد چوتھی دھوکے کھانے کی تو ہماری ٹیم جو ہے وہ وہاں سے چلنا شرائد ہو جاتا میں شاید فائیبر پہ کبھی فوکس چھوڑتا نہیں دوسری چیزیں کرتا رہتا لیکن فائیبر کو مجھے پتا تھا کہ اس ٹیم پہ جس ٹیم پہ میں کرتا تھا آرام سے میں اس کو سکیل کر کے دس سے بھی سزار ڈالر تک لے کے جا سکتا تھا ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں تو خیر ہم نے وہ سوٹ دیا کہ ہم نے فائیبر پہ فوکس کرنا ہی نہیں ہے ڈائرک کریں گے اب ہم آگر back to zero earning کری ہوئی تھی تو ہمارے پاس ایک net تھا سیفٹی کا سیفنگ تھی تو ہم نے کہا چلو اللہ کا نام لے کے اب ہم فائیبر کو خیرہ بات کرتے ہیں اور دوسری چیزیں کو کرتے ہیں کلائنٹ کو ڈائرک ایکوزشن کرنے کی طرف جاتے ہیں اب ہمارے پاس experience آ گیا اب ہم نے لنڈنگ اسٹارٹ کری تو میں نے چھے میں نے صرف اور صرف فوکس کر رہا ڈالر مارکیٹنگ کی certifications کو ڈالر مارکیٹنگ کی ساری چیزوں کا آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو یہ 2017 کی بات ہے اچھا یہاں پہ ہم ایک اور بات connect کرتے ہیں آڈینس کے لیے آپ نے جو اپنی ساری ہسٹری بتائی اس میں بڑا important ایک journey آ رہی ہے کہ آپ بھاگتے رہے پڑھائی سے کیونکہ وہ آپ کے mentally connect نہیں ہو رہا تھا لیکن آگے جا کے آپ کا profile دیکھا جائے تو آپ کے certificate بے تاشا بھرے پڑے تو یہ میں چاہوں گا اوڈینس سے connect کریں کہ وہ بندہ وہ essence جو پہلے education system سے بھاگ رہا تھا اب خود جا رہا ہے certification کر رہا ہے اپنی experience کو اپنی knowledge کو increase کر رہا ہے تو کیا change ہو رہا تھا بہت اچھا سوال ہے یوسف بھائی اور دوسری یہ کہ میں ہمیشہ مجھے لگتا تھا کہ میں تعلیم سے بھاگ رہا لیکن میں حقیقی معنیوں میں system سے بھاگ رہا تھا جب مجھے اچھا system ملا جب مجھے پتہ چلا کہ بھائی یہاں سے valuable education ملے گی اور اس سے مجھے skill کو فائد ہوگا میں skill کی ہی base پہ آگے جا رہا ہوں اور میں skill اپنی ہوگا تو آگے قیدر نہیں بن سکتا تو اسی طریقے سے میں نے سیکھ لیا کہ اگر میں یہاں اس ٹائم تک میں نے یہ چیز سیکھ لی تھی جیسے مولانا رومی کہتے کہ بھائی جب میں اپنا آپ کو clever سمجھتا تھا تو میں دنیا بدلنا چاہتا تھا جب میں اپنا آپ کو wise سمجھنا start ہوا میں نے اپنا آپ کو بدل لیا اور وہ بات مجھے بڑی interesting اس لئے لگی ہم لوگ ہر چیز کو blame کرتے کہ محول ایسا ہے اچھی نہیں ہے سکول کا نظام اچھا نہیں ہے انسٹیٹوشنز اچھے نہیں ہیں تو اسی چیزیں تھوٹا سا وہ بیچ کی دوریشنل میں سے جب ہم جانے سے پہلے کوئر ایکسپریمنٹ ہم نے کیا تھا مالیشاہ مو ہونے سے پہلے اور H&D چھوڑنے کے بعد یہ بیچ پہ ہم نے آپ کو سب لوگ جانتے ہو کہ پاکستان میں بڑا مشہور انٹیٹیوٹ ہے اب ٹک کے نام سے ہم وہاں پہ program چلاتا ہے چلاتا ہے اچھی سی سی پی کا کہ آپ سوپر ڈیبلیورٹ بڑنے جاؤ گے وہ ہی اسی لالج میں لیا تھا H&D کے کیونکہ وہ بھی H&D وائلہ ہی تھا وہ ڈیپلوما ملے گا اور آگے تو میں نے وہاں پہ بھی ہم نے کر کے دیکھا مزا نہیں آرہا کہ اب ہم سینٹر کے head سے کپلنگ کرنے چلے گا کہ بھائی آپ کے جو انسٹیٹوٹ میں تیچر ہیں جب ہم ایکسپیرینس پوچھتے ہیں تو ان کے پاس اچھے اچھی لیکن بات اگر اگر آپ کی چیز چاہتا جان can میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا کہ ایوریڈ ڈیولپر کتنے آن کرتے ہیں میں نے کہا ہاں تو نو نے ہے بھائی ہم یہ سیلری دیتے میں یہ ہی ہوتا ہے تو یا آپ اپنے سارے کلاسمرٹس کو جو ہے وہ اگری کرو کہ آپ کی فیلڈ ڈبل کر دے تو ہم ایک سوفیڈ ڈیولپر لے آئیں گے یا آپ آپ اپنے حالات خود بدلو آپ کے پاس نولیج کریکلوم تو ہے نا تو ان کی بات مجھے بڑی کلک کریں میں نے کہا اچھا ہے اب ہم آن لائن جاتے رہ جاتے رہ ایک اوپن کورس پہ رہ ہوتا ہے ہر یونی سیٹی اپنے سیمیسٹر کو پورا پورا کر دیتی ہے یوٹیوب پہ پورے دنیا کی آپ کی یونی سیٹیز کے مٹیریل آپ کو کورس کو کمکہ رہ مل جائے گا ہاں میں ملے روبرٹ بکلینڈ صاحب اور ان کا پورا کا پورا سیمیسٹر تھا کمپیٹر سائنس کا ایک پڑھانے کا انداز اور ان کے اسپیرینس سے اب میں وہاں پہ بغیر ایڈمیشن لگے بغیر پیسے دیئے میں نے آسٹریلیا کا وہ پورا کا پورا سیمیسٹر سیمیسٹری کا چھے مہینے کا سیمیسٹر پورا یوٹیوب پہ بڑھا تھا دو دوبان ٹھیک ہوتا ہے سیمیسٹری کوئی نہیں دیکھتا انگیجنگ نہیں ہے لیکن ہمیں وہ انگیجمنٹ کیونکہ مجھے مزہ آ رہا کرتے ہوئے کہ میں کلاس میں پڑھا ہوں چاہیے یہاں پڑھتا ہوں مجھے مزہ اتنا آ رہا ہے کہ یہ تو بڑی میں پڑھتا ہوں کیوں نہیں کرتے اور لوگ تو بھائی ہم نے وہ بڑھا سیمیسٹر دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا ہم نے کہا ایسی ٹی پی کی تو کوئی فائدہ ہے چھوڑ دیں ہم نے بات کی کہ آپ نے فائیور کو چھوڑا مارکیٹنگ کی طرف تھا کہ مجھے یہ چیز سیکھ نہیں ہے کہ بھائی کیسے ہوتی کیسے نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اس ٹائم پہ جب ریسرچ کہہ دی تو پتہ لگا بھائی دل مارکیٹر ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور وہاں پہ جو ان کے سیٹیفیکشن پرگرام میں ان کے ویل نون بھی ہے اور وہ بہت ہی ایک ڈیپ میں جا کے کور کرتے ہیں اس چیز کو تو ہم نے بھائی پاگلتانی جگاڑو مانچیٹ سے ہم نے کہا ہم نے پہلو کچھا سوچے دنکا فری ہے کار ڈالو چودہ دن میں آپ چھوڑکیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے تو فیر ہم نے ایک مہنے کے لیے کر لیا اور پیسے کیوں دینا پڑیں کیونکہ واقعی میں اس میں ویلیو مذہر ہے اور یہاں پہ میں ذرا ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گا ہمیں ایسے سمانسر نہیں کیا انہوں نے لیکن ڈیجیٹر مارکیٹر ڈاٹ کام اگر ہم ان کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے فری میں بھی کورسز ہیں لیکن جو ان کی سیٹیلکیشن کے جو کورسز ہیں وہ بہت پاورفول ہے سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایکسپیرینس جو ابھی ایسر نے بات کیا کہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس سے جس کی بیسے انہوں نے وہ کورسز بنائے میں اور ایک اور بڑے اپورٹن چیز ڈیجیٹر مارکیٹر نے کی ہے انہوں نے ان سے بنائی ہے وہ کورسز انسٹرکٹر سے جو وہ آلڈی ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اگر فیس بک ایڈز کا کورس ہے تو وہ بندہ ان کی اچھی خاصی کمپین رن کر رہا ہے اس نے ایڈ بنایا ہے ایسی طرح ڈیجیٹر مارکیٹنگ کانٹینٹ رائیڈنگ یہ ساری چیزیں تو ضرور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ڈیجیٹر مارکیٹر ڈاٹ کام کو سر صحیح اچھا اب ہم کورس کر لیے سرٹیفیکشن کر لیے سرٹیفیکشن کی سرٹیفیکشن پانچ سرٹیفیکشن یہ ہو گئی پھر ہم نے پیسے لگا چیز میں نے کہا اور بھی کرنی ہے اس ٹائم پر مارکیٹر کی آٹ ہی ریٹیفیکشن تو ہم نے آٹو کی آٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو سمجھ ستے تھے اس ٹوکر سے پہلے میں نے دل مارکیٹر کی ڈومین میں کام نہیں کیا تھا تو میں نے کہا اب اس کے پروجیکٹ لینے کے لیے مجھے اتنی نولیج ہو گئی کہ میں اب اس ٹائم پر جا سکتا ہوں اب اس ٹائم میں ایک ویب سائٹ ہوا گرتی تھی جین ایم جو آجھل کے نام سے مشہور ہے ایک ایڈیم کے نام سے تو وہاں پہ آپ ایدا مارکیٹر کرو آج کے لیے بھی لوگوں کو میں ضرور اس کو کیا نامیں کروں گا ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ جائیں مہا سے آپ انٹرنشپ لے سکتے ہو تو تین مہنے کے لیے آپ کو ایک پروپر آنٹرینر کے ساتھ آپ تین مہنے کے ساتھ کیا نامیں اپنٹرنشپ کروں گے اور آپ کو وہ جو بھی لیسنز ہوں گے وہ مایکرو لیسنز ہونے بنائیں ساتھ میں آپ وہ فری ہوتی ہے آپ نے پیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو جو ہے کنیشن ڈائریک ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائے گا جو بزنس اونر سے مطلب جس پہ آپ نے فائیور کو چھوڑا تھا پندرہ سو ڈالر پہ اس سے اوپر تقریبا ڈھائی ازار ڈالر پہ اور اس دوران ایک بڑا ایمپورٹن ایلیمنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت اور میں چاہوں گا کہ تو ہم ایمپیسائز کر رہا آنڈینس کے لیے وہ یہ تھا کہ آپ کمارے تھے ایکسپیئنس بھی تھا ورڈپریس کا اور سارا اس کا لیکن آپ کو نظر آیا کہ مائنڈ سیٹ نہیں بن رہا آپ کو اس میں وہ چام ختم ہو گیا تھے اور خاص طب ہے آپ کو وہ ہیڈ بیک پڑے کہ ٹیم نہیں بیلڈ اپ کر سکے آپ نے چھوڑ دیا سیونگس پڑی تھی آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ کو مارجن ملا کہ آپ نے چھ مہینے سیٹیفیکیشن کے اوپر لگایا لرننگ کیا آپ نے آپ کو گروم کیا سمجھ آئے گی یہ بیسک فانویشن پھر آپ نے اس کے بعد یہ آپ ڈاریٹ جاپ پہ نہیں گئے آپ نے پرنٹس والے پروگرامز اس طرح کی پلٹ فارمز پہ جوائن کیا کہ وہاں پہ سیکھیں پالش کریں اور پھر آپ جاپ کی طرف گئے تو اب یہ ایلیمنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو کہ جب تک فاؤنڈیشن آپ کی کلیئر نہیں ہوگی نا تب تک آپ بڑے سٹیپس نہیں لے سکتے اور اگر لے بھی لیں گے تو پھر آپ گر جائیں گے کیونکہ آپ وہ ریکارڈ جو ہے نا سیٹسوائے سرویسیس نہیں دے سکیں گے تو ایسا ہم نے ملتا کام بھی بڑے مہزہ رہے کیوں کہ آپ کو طفلو کا آیا کہ تو رہے ہیں دیگہ کوئی اس پل ٹائم دیکھا تو فل ٹائم اور ایک تائلنٹ کو ایک ویلو کر رہے ہیں تو بھائی ہم نے دو ہمارے دولار کا وہ کونٹریکٹ ان سے سائن کر لیا اب یہاں سے ہو رہا دو اپنیسی بہت چل لیے ساتھ تو اب ہم نے کہا کہ بھائی دوسری اپنیسی پر تائم نہیں ہوگا تو میں آپ کو ڈیلیور نہیں کر پا ہوں گا اب ضروری ہے کہ آپ ان سے ہر نیوکے بتا سکو تو ہم نے کہا بھائی صوری مجھے سیٹیفیکٹ نہیں لیکن میں اب آپ کو مجید سوری سے نہیں دے پاؤں اور ایک طریقے سے لگ کے ہم نے کام کیا اب ہم نے وہی تین میں نے کام کیا اور اس کے بعد ہم نے سکل جب سیکھ لیں ایک طریقے سے ایک لیول پہ جو کام کر رہے تھے اس وقت ایجنسی کے اندر وہ میں نے لگا کہ یہ اب ریڈنٹنٹسی پہ آ گیا ہے اب وہ کام اس لیول پہ میں بار بار نئی چیز نہیں سیکھ رہا ہے اب ایک لیول آ گیا کہ کام ریڈنٹنٹ ہونا شروع ہو گیا تو اب میں نے اور کمپنی کے اندر تھوڑی تھی اسٹرکچر میں مسلے مسائل تھے تو اس سے پہلے کہ میں دیکھتا کہ کوئی اور کچھ کرتا ہے میں نے اپنے آپ سے خودی ریڈنٹ دی دیا میں نے کہا بھائی مجھے چلتی پٹی جوپ کو اور آگے بھی کوئی اور بیک اپ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہم نے ریڈنٹ دی دیا جس کاؤس کے آپ کو گروت نہیں نظر آ رہی تھی گروت نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ دیکھیں اس کی ایلیمنٹ اب اس طرح لے لے گا بھئی ایک بندہ ہے نا اگر اس نے جہاں چلانے سیکھ لیا نا تو وہ ایک ڈومین کے اندر تو کر سکتا ہے اب وہ اس کی سکل کالی وہی کام آ سکتی ہے اس کو زمین پر بڑھ کے جہاں جوڑ ہو سکتا ہے اب دل مارکیٹر سے اگر آپ ایک ایسا کام کر رہا ہو جو کہ ایڈمیسٹریٹریف قسم کا کام ہے اور میں ریلائز کر رہا ہوں کہ میری مارکیٹنگ سکل پولش نہیں ہو رہی ہیں تو میرے لیے وہ فائدے من چیت نہیں تو ہم نے کر دیا ریزائن اور ریزائن ہوں کو مندور نہیں کہنے کہا ریزائن یہ تو نہیں ہے ایسا سین نہیں ہو سکتا میں نے کہا بھائی میں پورا ٹائم آپ کو نہیں دے سکتا اب بیچ کا رسطہ کو نکلے تو وہ نے کہا چلو ایسن ایک کام کرو تو میں ایسا کنسلٹنٹ ہم آج ساتھ آجو تو تمہارے اوپر کچھ جاپ والی جو ایک ریکوارمنٹ ہوتی نہیں کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم آپ نے آنا ہے صبح کی میٹنگ کرنی ہے خان کی میٹنگ کرنی ہے مجھ سے بیدار آیا تھا تو میں نے کہا بھائی مجھ سے یہ نہیں ہو رہا اگر آپ کو میری سکل چاہیے آپ مجھ سے آؤٹپوڈ لو آپ کو بتایا کہ یہ آؤٹکم ہے اگر میں آؤٹکم نہ دوں تو ٹھیک ہے میں آپ کو آؤٹکم دوں گا اور مجھے ٹائم باؤنڈ نہ کرو کہ یہ میٹنگ کرنی ہے وہ میٹنگ کرنی ہے مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اور گروت میری ہونی باری تھی تو میں نے کہا بھائی انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں 1500 ڈالر آپ مہینے کے لے لو ایسا کنسلٹنٹ آجو میں نے کہا ٹھیک پچھے سو سے ہزار ڈالر کم ہوئے لیکن آپ لوگوں کو لے گیا اور یہ پیچھے گو جا رہا ہے ٹائم میرا بلکل فری ہو گیا ہر کسی کا نوملی فوکس ہوتا ہے پہلے پیسے زیادہ منا نا میرا ہمیشہ سے یہ فوکس ہوتا ہے اگر میں 160 گھنٹے میں نہیں میں کام کر رہا ہوں تو میں اس کو شرک کیسے کر سکتا ہوں اور میں نے وہاں سے وہ شرک کرتے 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 ایک لیول پر یہ لے کے آیا کہ 4-5 گھنٹے جو 4 آور ورک لیکھ تو وہ ہم نے اچھیب کر لیا تھا اس کے پاس بوریتی ہو گئے کہ کرا گیا ہم نے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ٹائم میجور نے نکالا وہاں سے جو لنڈنگ سٹاٹ کری ہے کہ آج تک میں نے لنڈنگ سٹاپ نہیں کری ابھی میں ابھی ایک سیٹیفیکٹ کر رہا دو سیٹیفیکٹ کے اندر ایکٹیوٹی نوڑڈ ہوں بیہیور ڈیزائن سیکالوجی کے اوپر تو وہ ابھی میں نے پہلک ریسنٹلی کمپلیٹ کر رہا ہے پہلے مہینے اور ابھی اس کی دوسرا پارٹ چل رہا ہے تو اکسل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھا رہو یا پڑھو میں نے کہا نہیں ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں کمپلیٹ کری رہا ہوں اور یہ وہی نوڑیج کا ایسپیکٹ ہے جب پتہ چلا کہ بھائی آپ کو آگے بڑھنے کے لیے نوڑیج سے آپ ایک انکرمنٹل آگے بڑھتے ہو اب وہاں سے جو ہمارا کنسلٹنٹ چلتا رہا اس سے ایک ہوسلا گھولا اور جو جس فورنڈر سے میں کنکتا وہ بہت اچھا اس نے مجھے ریفرل آگے دیئے تو اس کے ریفرل سے دو چار لوگ اور مل گئے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کنسلٹنسی والی ہمارا کام شروع ہوا اور پھر وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہوتے مجھے لگا کہ میرے ڈومین میں اتنی ایکسپٹیز آگئی ہے کہ میں ایک ایجنسی کے پورے آپریشن دیکھ چکا ہوں فرم اے ٹو زی اور جو پہلا جو بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے سٹارٹ لیا تھا از ایجنسی میں نے سٹارٹ جب جوائن کری تھی میں نے ان کی ایجنسی کو ایک ملین ڈالر پر بچایا ہے لیکن میں نے ایک ملین کمپوننٹ تو میرے نظر سے ہر چیز گدری تھی تو وہ پورا روڈ میپ اور وہ پوری چیز کے کسٹا ہے کہ ایجنسی کو سکیل کرنا ہے میں نے کہا یہ تو ریپیٹیبل پروسس ہے اتنے اچھے طریقے سے اگر ہم نے یہ چیزیں کری ہیں اور جو جو گلتیاں دیکھی ہیں یہ تو ریپیٹیبل ہے تو پھر میں نے اس کے بعد سے یہ دیسیزن گیا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان کی جو چھوٹی سی پرابلمز ہوتی ریلیٹیڈو ریسٹر مارکٹرین ٹریکنگ اور جو بھی اس کو فکس کرتے یہ آرڈینس کہاں تھی اچھا یہ آرڈینس جو ہے ایک تو ریپیرل دوسرا یہ کہ میں بہت ہی ایکٹیو تھا ساری گروپس اور کومیٹیز کے اندر جو دیلیلی ریزنسیز کے ہیں لینکٹین اور فیس بک دونوں پر میں وہاں زیادہ ٹائم میں سپینڈ کرتا تھا نہ صرف کومنٹ کرنے کے اس سے بلکہ اس سے بھی کہ مجھے کیا سیکھنے کو ملتا ہے دوسرے لوگوں سے تو اکثر ایسا ہوتے لگے کچھ چیزیں جو میں آلیڈی کر چکا ہوں اور وہاں سے کسی کا کومنٹ آیا اور میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکل میں ہے تو میں اکثر لوگوں کو بولتا تھا کہ یہ میں آپ کو help کر دیتا ہوں آج اور پرنہ میرٹ کی call پر میں یہ کر دیتا ہوں اور کسی سے میں پیسے کا وہ نہیں ویلیو پروائیڈ کرتے اور سب سے امپورنٹ چیز آپ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے تھے اس کمیونیوٹی کے اندر ان کی پرابلم کو بھی انڈرسٹانڈ کر رہے تھے اپنی لرننگ بھی کر رہے تو پھر جہاں آپ کو اپنی نظر آ رہی تھی وہاں پہ ویلیو پروائیڈ کر رہے تو آپ کے لئے دلازے اوپن ہو رہے تھے اس سے ہوا یہ کہ ایک تو یہ کہ کہ اگر وہ خود کلائنٹ نہیں بنا تو اس کے دماغ میں میرا نام آ گیا کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے اور دومین میں اس کی ایکسپرٹی دے تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی دوسرا بندہ پورٹ کر رہا تھا تو وہ مجھے خود تریک کر رہا ہے کہ آپ اس سے بات کر لو اس نے میری بھی ہلپ میں کر دی تھی ایسا ہے اس چیز میں ایکسپرٹ ہے اب اس سے اس چیز کی ہلپ دی یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہے یہ بھی بتاؤ ایسا کہ سسٹم چل رہا تھا آپ کے ملٹیپل کلائنٹس آ گئے تھے کم از کم میں عزیم کرتا ہوں پانچزار ڈالر سے اوپر آپ جا رہے ہوں گے منت سے ٹھیک اور اس خاص طور پر آپ کی رننگ منٹ کاؤس نیتی زیادہ آپ کے پاس پروفٹ آ رہا ہے اچھا بنا تھا پھر بھی کمیونٹی میں جا کے ٹائم سپنٹ کرنا لرننگ چل ایک پائنٹ نظر آتا ہے باقی لوگوں کا ہلپ آؤٹ کرنا یہ کیوں ہو تھا کیونکہ میں دوبارہ سے کانٹیکس کانٹیکس پر کننٹ کرتا ہماری آڈینس سے کیونکہ ایک پرابلم ہماری آڈینس سے کیا آتی ہے جب ہم کوچنگ کرتے ہیں کلائنٹ سے کام کرتے ہیں وہ سکون میں چل آ جاتے ہیں چار کلائنٹ آ گئے پانچ کلائنٹ آ گئے سکون میں چل رہے ہیں اور جب جیسی کل بڑا کلائنٹ چھوڑ گے جاتا پھر ایک ویک اپ کال ہوتی اور وہ تب تک لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ اب مارکٹ میں جائیں گے پیلیٹیشن کریں گے نیٹورکنگ بنائیں گے تو ٹائم لگے گا اور تب تک سروایف کرنا مشکل ہو جائے گا آپ نے اس ٹائم میں بھی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور پھر آپ کو زیادہ سے بہتے ہیں ایلیٹس کی پرابلم نہیں تھی یہ مائنٹسٹ کیا تھا اور کیوں کر رہے تھے ایک اس کی ترمیلوجی جو آپ نے بتایا اس کو وہ ایک بڑی تھیوری ہے آپ لازم لوگ پڑے گا بیٹا پیرادوکس ریجن کلاتا ہے وہ بیٹا پیرادوکس ریجن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب تک وہ ایک چلتی گاڑی ہوتا ہے کمفرٹ زون کے اندر ہوتا ہے چیزیں چل رہی ہیں جب آرہی ہیں پیسے آرہی ہیں جو بھی چیز ہے ایک سرکل چل رہا ہے تو اس کے اندر وہ سسٹینگ کر رہا ہوتا ہے کوئی ایکشن نہیں لیتا راستر ایکشن صرف لیتا ہے جب اس کے سر پر بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کو پلک کرنا مطلب کہنے کا مقصد ہے یہ بیٹا پیرادوکس جو پورا کا پورا کوئیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے وہ ٹائم بہتر ہے اس ٹائم سے جس میں آپ بلکل پریشانی میں ہو چونکہ اس میں آپ ایکشن لیتے ہو جب آپ سکون میں آ جاتے ہو کہ جہاں سے یہاں سے پیسے آ رہے ہیں یہاں آپ کے ایکسپینسز ہیں مینیج ہو رہے سکون سے اگر آپ اچانک سے آپ کی میں نے سیفٹی نٹ نکال دی بیچ میں سے آپ کی جوب نکل گی کانٹریکٹ چلے گا اب آپ جو ہاتھ پیر چلا ہوگے وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے اچھے ٹائم میں برے وقت کی تیاری کرو اور اسی لیے یا تو سیونگ کی بات ہے یا نولیس کی بات ہے کسی بھی چیز میں ریلیونٹ کر دیں آپ اس کو لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھا آج کم آ رہے ہو ہمیشہ نہیں کم آ رہے ہو تو آپ یا تو اپنے ٹیلنٹ میں انویسٹ کر لو یا آپ اپنی کمپنی بنا لو ایجنسی بنا لو ہر کسی کے لیے وہ بھی ہوتے پل نہیں لیکن کوئی میں کوئی ایسی چیز لازم کرو جو آپ کو رسل لینے پہ مجبور کرے اور آپ اس ٹیم بھی لے سکتو جب آپ بچے سٹین کرتے ہوئے آ رہے ہو پڑی زبزز بات کروں میں یہاں پہ ایڈ آن کروں گا شیم لیکس پلگ بھی کروں گا روڈ میپر بک کو بھی فری میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں روڈ میپر ڈاٹ کام میں اس کے اندر چھے سٹیجز ہم نے بات کی ہے اس کو اس کے اندر پہلی سٹیج ہے ہیلپ سٹیج ہیلپ سٹیج یہ کہ آپ کی انکم کم ایکسپینسز زیادہ ہیں تو یہاں پہ آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ چار پیسے لیگلی ایتھیکلی کم آ سکے تاکہ یہ گیپ کم ہو جائے کیونکہ گیپ کم نہیں ہوگا تو آپ نظر سے بات انکم زیادہ آ رہی اور ایکسپینسز کم یہ وہ سٹیج ہے جو اس نے بھی ذکر کیا اور جو اگزامپل بھی بتائی ہے کہ یہاں پہ آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جو بیلڈ کریں فور فیوچر ابھی شاید آپ اس کی نیڈ بھی نہیں ہے اور آپ کو فیوچر کے انگل سے بیلڈ جیسے آپ کی انکم زیادہ ایکسپینسز کم ہے تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا کہ اب دوسرا کام جلدی سے پیسے جو لوگ پرابلم کرتے ہیں اور پھر لانگ ٹرم پلے نہیں کرتے ہیں کچھن ایکسپینسز صحیح چلنے تو بیلڈ سمتنگ فور فیوچر تاکہ جب آپ کو اس کی نیڈ پڑے تو آپ پر سارے کام کی ہو اچھا دی صحیح اسی چیز سے ریٹ کرتے ہوئے کہ رس لینے کا ہی کپیسٹی آپ کے پاس سیفٹی آپ کی ہوتی ہے جب آپ تھوڑے سرپلس میں ہو تب ہی لے سکتا آپ اس ٹائم پر نہیں لیتے جب جان نکل جاتی ہے تو میں یہ کہت ہوں کہ آپ ایک آئی فون کو 6 ہس ہس ہم divide کر لیتے آج کل ایک iphone جو نیا والا ہے وہ 7 کم سے کم experiment کرو زیادہ زیادہ کیا ہوگا fail ہوگا failure سے آپ نے گھبرانا نہیں پہلی بات اور دوسری ہے کہ failure کو stepping stone سمجھو کہ یہ fail ہوگیا اب آگے مجھے یہ کام نہیں کرنے آگے بڑھیں لیکن کرتے رہو آپ مجھے ایک بندہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے failure سے جان چھٹائی اور وہ successful ہوگیا کیونکہ success کا رسطہ ہی failure سے جاتے ہم ہمیشہ دیکھتے یہ بندہ دیکھو 100 million dollar پہ 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 یہ billion dollar پہ پہ بلین یہ سارا وہ mindset جو آپ کو limitation ملے کے جا رہا ہے آپ mindset ہی ہونا چاہیے میرے control میں یہ چیزیں نہیں مجھے آپ کو نہیں بتاؤ excuse کی ہوتے میں نے بہت دمانے ہر کسی کو دیئے اور اپنے آپ کو بھی دیتا تھا کیونکہ ایک دو perfection کھیڑا ہماری بہت لگا ہے اگر مجھے اتنی چیز آتی ہے دیکھو تو میں اس دیا کسی ان کی designing کری ہے وہ بندہ impression لے کے بیٹھا ہے اسی بعد میں add on کرتے ہیں اور ہم نے practice کیا ہے اور اس کو validate کریں گے دیکھیں آپ کو جب سکھانا ہوتا ہے کسی کو advice دینی ہوتی suggestion دینی ہوتی ہے تو publicly نہیں دیتے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ سننے وال جو بندہ آپ کی بات سننے وال کے لیے تیار نہیں ہے وہ سمجھے گا بھی نہیں اور ہمارے again discussion different میں چلے ہیں کہ یہاں میں ہم wind up کرتے کہ you are responsible for the change of your life no جس دن آپ responsibility لے لیں گے جس دن آپ کے لئے کچھ چیز ہوگا coming back to the point جو ہم آپ جنری پہ جا رہے تھے آج کل آپ fractional CFO عالی کام کر رہے اس کو explain کریں کیا ہوتا ہے جنری آپ نے بتا دی ہے اور کیا چیز ہے اچھا دیکھیں fractional کمپنی میں جو بھی مارکیٹنگ کے ڈومین کے اندر چیز آتی ہیں چاہے وہ مارکیٹنگ ہو چاہے اس کی ریلیٹی ہائیرنگ ہو چاہے وہ ٹیم بیلڈنگ ہو چاہے وہ ٹیم کی آپس میں پوری کی پوری سنکرنیزیشن ہو چاہے وہ پروس ہو چاہے آن profit and loss وہ executive decision کرتا ہے لیکن نورمالی جو یہ مارکیٹنگ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ client ایک اور کیسے کرنا ہے client کو setting کیسے کرنا client ریٹین کیسے کرنا اس ہی ہم کی درمیان جو annually کمار ہے یہ small and medium enterprise کی ساتھ یہ لگ تو نہیں کر سکتے cmo level کا بند تو یہ آتے fractional cmo مطلب آپ simultaneously ایک company کے ساتھ ایک ان کی لیے attach ہو جاتا ہو لیکن آپ fractional ہو تو اس کا مطلب آپ full time ان کے نہیں دے رہے آپ کے پاس اور مدید client بھی ہے جو کہ آپ کو بھی fractional cmo کرتے تب اس کا نام fractional آتا ہے number of hours کی وزا سے fractional کی cmo زیاد ستم in operations کے اکثر اور بیشتر جو solo individuals ہوتے ہیں جو کہ ایجنسی فاؤنڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی mentorship ہوتی نہیں ہے وہ ایک چیز چل گئی اور deductive solution سے ہر چیز چلا رہے ہوتے ہیں یہاں چیز چیز گوگل شیٹ میں manage ہو رہی ہیں کوئی آپ میں synchronization نہیں ہے تو system نہیں ہے retention کبھی نہیں ہے onboarding off boarding کچھ نہیں پھتا لیکن چیز چل رہی ہے product market fit ہے 10 15 20 ڈاللر مہینے کا revenue ہے وہ bottleneck پہ آگے کہ اس سے آگے نہیں جا کوئی company ہو یا کوئی individual ہو جب آپ کے پاس کوئی goal نہیں ہوگا clear تو آپ کبھی achieve نہیں کر سکتے آپ یوں یوں بھٹتر ہوگا جہاں اگر ہوا میں ھائینا تو ایک limited time کا fuel ہوتا اس کے اندر اگر اس کو یہ نہیں کھڑی ہو گئی کہ آپ کو بھاپی سے نہیں اگنسی بنانے کی ضرورت ہے نہیں آپ ہماری دماغ اندر کمپیٹیشن کو منٹ ہوتا میں جاتا کلائبوریشن کی طرف جاؤ کہ اگر آپ sales میں اچھے ہو تو مجھے ان لوگوں کو سیل میں اچھا ہوں میں کلائنٹ لے آنے پہ ہوں تو میں ہواپس جا کے ہائیرنگ پہ فوکس کروں اور لوگوں کی انگیجمنٹ کروں اور اسے ساب سے ٹیم بیلدنگ کروں میں ڈائریک جا کے وہ اجنسی جنگے کلائنٹ کا مسئلہ ہے وہ سوٹ آؤٹ کر لیتے ہم آپ پہ کلائنٹ کرتے کہ دیکھو آنکھ پاس یہ چیز ہے اگر آپ اچھے دیتے ہو میرے کلائنٹ کو اچھے دیتے اچھا آیا اور اجنسی کے ساتھ آیا اجنسی ہر جو ہے لیول کی آپ کو ملی ہوں اچھے بی بری بھی تھوڑا سا ڈیفنیشیئیڈ اگر آپ کر سکے آپ کے ایک سی کے جن کے ساتھ آپ کی وائی 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 کنیکٹ ہوئی اور کیا چیزیں ہیں اگر اگر گروہ کرنا چاہیے یا آگے چل کے آپ کی طرح کے لوگوں کے ساتھ کلائی کرنا چاہے دیکھیں ایک تو بہت سب سے important ہے ہر کوئی technical aspect پہ چلا آتا ہے کہ اس پاس بندہ ہونا چاہیے skills matter کرتی ہیں to a certain extent اس کے بعد 20% 30% skill باقی 70% and آپ کی sales اور آپ کی client retention کی بات ساری کی ساری ساری یہ ہی اس چیز کی میں سمجھتا ہوں جس کے اندر growth کا mindset ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز نہیں جانتا پہلا یہ دماغ میں ہی ہونا چاہیے میں اتنے ھائیم سے پڑھتا آ رہا ہوں اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں سوڈنٹ میں سیل لینڈ نہیں نفیس میں شاید زندگی یہ کہتا آت کیونکہ آپ کبھی بھی ہر چیز نہیں سکتے اب یہ جب آپ میں ہو گا کہ آپ کو سب چیز نہیں آتی تب manpower manage کرنے نہیں آتی نا اگر people management skill آپ کے اندر نہیں آپ کے اندر کتنی بھی skill و technical آپ ہزار قسم کی certifications کریں اگر لوگوں سے بات چیز کرنا نہیں آتی لوگوں سکتے منشت سکتے منشت 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 لیکن آپ دیکھو کہ رسک تو اس لئے لیا نا کل کو اگر وہ پروڈ جن ہوگا جو سیلری آپ کو مل لیا اس کی ذمہ داری تو اس کی ہے تو رس لے رہے تو رس ریوارڈ کا ریشو تو ہمیشہ زندگی میں رہے گا جس نے زیادہ ریٹ لیا وہ ہی آگے بڑھ رہا جس جو نہیں لے رہا اس کو انکم کی چاہیے ایک مہین کی ایک کم کم رہے ہیں ان کے لئے ایک نئی اوپننگ ہے کہ آپ بھی اس طرح کے س ایس 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 ایم ایس جو ہیں ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں یا اس طرح کی فیلڈز کو دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ ان سے کلیبریشن کر سکتے ہیں میرے چار ڈومین میں میں کرتا ہوں کوچنگ کنسلٹنگ کے اندر ہو گیا سوفیر از سرویس ہو گیا اور اللہ اللہ کرے آپ کا بی ٹو بی ایجنسی اور اس کے ایجنسی ہیں ان سے کیا سرویس آپ برزادہ لوگ فوکس نہیں کرتی یہ میرا ایک خور فوکس ہے کیونکہ میں نہیں سی پہ سارا ٹائم لگا ہے تو ان چیزوں میں اکثر لوگوں کو نہیں اتنا لیول پہ ضرور سکھ لو کہ آپ ان لوگوں سے بات کر سب تو ابھی بھی میں میڈیا بائنگ میں خود سے فیس بوک کی ایڈوٹیزمنٹ وغیرہ جب بلکس شروع کے زمانے میں سٹارٹ کری تھی اور اس کے بعد ایک دو سال کری اس کے بات میں نے چھوڑ دیا لیکن آج تک میں میڈیا بائنگ سیکھتا ہوں حال کہ میں کبھی کلینٹ کی میڈیا بائنگ سے انگیج کرتا ہوں اکسر ایسا ہوتا کہ مجھے جب بارڈر نکال لے ہوتے تو میرا آرڈیٹ گوگل ایڈ پہ بھی ہوتا میرا آرڈیٹ جو ہے میڈیا بائنگ کی کریٹس پہ بھی ہوتا چلانے کی تو اس کو لگتا تھا یہی نورمال ہے کہ چلتا یہ وہ بندہ جو آرہ تھا وہ ایسی ایجنسی سے آرہ جہاں سکیم ہوتے تھے ان کے پاس کو آگے جانے بھائی سکیم پہ لگتا سکیم 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 میں اگر اگر کو کو آگا ہوتا گیا ہوتا گیا ہم جب کوچنگ میں بھی جاتے ہیں کنسلٹیشن میں بھی جاتے ہیں جب مین پرابلم ہمیں نظر آتی ہے جو سی یہ ہوتا ہے اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا ہوتا تو جب آپ اسے چیلنج کرتے ہیں کاؤنٹر کرتے ہیں تو زیادہ پرابلم یہ پتا چلتی ہیں کہ وہ اپنے ایگو سنٹرک ہو کے اس نے ڈیسیجن لیے میں ٹیم کے مندر رکھے میں یا ایسے چیزیں چل رہے ہیں جن کا بزنس نہیں میں ایکسر کہتا ہوں کہ بزنس do not run on emotions بزنس run on actions تو جب actions پہ آپ جائیں گے data پہ جائیں گے تو آپ ساری کلیرٹی آجائے گی یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کنیکٹ نہیں ہوتا اچھا یہ مہینے بعد میرے پاس ریسورس ہوگا تب میں یہ کروں گا اگر آپ کر لیں گے تو بڑی انٹرسنگ بات تم جہاز بھی بنتے ہو اچھا جہاز نہیں جو آپ سمجھ رہے یہ ریل آرہ جہاز ہے اور وہ آپ مجھے سمجھ آرہی ہے آپ کی جو جرنی تھے نا کہ آپ نے کون سا کورس شروع کیا تھا ایر 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 فلائنگ کا بھی کوئی سرٹیفیکیشن لیے تو وہ کیا پیشن ہے یا کیا ایر ایر پیشن لازم ہے کہ میں نیچر کی طرف جاؤ تو میں سہابات کی طرف مووی سی لی ہوا تا کہ یہاں سے نورزن الی اس قریبے تو ایک تو میری موٹیویشن یہی تھی کراچی احلات تھوڑے چوری چکاری کے بہت بڑھ گئے دوسرے یہاں یہاں سے نیچر بڑھ قریب ہیلتھ پہ ہیم فوکس نہیں کرتے تو یہ جو آپ فریش ہو کے آتے ہیں اور یہ اپنا جو کیا آپ کے اپنے آپ کے لی بھی کام کر رہے ہیں اور منٹلی جو فریش ہوتے کتنا ایمپورٹنٹ بہت ایمپورٹنٹ میں کہتا ہوں کہ میں شاید بہت ڈیلے کر دیا لیکن ڈییٹیشن بھی ہے فٹنس انسکٹر بھی ہیں تو ابھی بھی کام چل رہا ہے کنٹینیوز لی اور یہ کہ میں کافی لیٹ ہوگی چیز میں ریلائز ہوتے ہوتے لیکن آپ لوگوں کو سب سے پہلا فکس جب آپ نے اچھے پیسے کمانا شروع کر دینا اپنے اپنے اوپر فوکس کرو اپنی ہیلت پہ فوکس کرو اگر آپ کی مشین ہی صحیح نہیں ہے تو آپ اس پہ اچھے ایک اور سوال سوال سوری بات کرتا ہوں یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے ہوں کے پاس time ہے اگلے بندے کے بعد دن بہت رہی گھنٹے ہی اتنے آپ کو utilize کس تار کنی آپ پر آپ کسی اور چیز کو زیادہ priority دیرو بجے 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 اپنے آپ کو اور اسی سے میں اپنی لوگوں کی بات بتا تو جب میں میں کلائنٹ کے زیادہ کام کرتا ہوں لیکن ان کی آداد بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے وہ نو بجے سو جاتے سبح چار بجے کام کر تو بزنس کیوں نہیں سیکسیس فلو ہوگا تو لیکس مل جائے صحیح یہاں پہ سن کچھ بات ہیں اس کو تھوڑا سا میں اپنے ایک سبھا والے ٹائم کی یار یہ جو مجھے ورڈ ایک پتا چلا گریٹیچیوٹ شکر گزاری سالہ گورہ اٹھتا ہے جس کو بھی مانتا گریٹیچیوٹ گریٹیچیوٹ یہ کیا بلہ پتا یہ چلا شکر گزاری اور جو آپ کے پاس اس کے اندر جب آپ شکر گزاری میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو قدر آنا شروع ہو جاتی میں اکثر یہ کہتا ہوں اگرے پاس کچھ نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے زیادہ نہیں صرف ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ یہ سوچ لیں جو آپ کے پاس ہے اللہ جو بھی جس کو بھی مانتے وہ آپ سے واپس لے ایک سیکنڈ کے لیے تو جو گیا وہ مانگیں گے واپس جو کچھ اور مانگیں گے تو زیادہ تر بلکہ ساری جو گیا وہ ہی واپس مانگیں اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہے اور جب شکر گزاری میں جائیں گے تو پوری پوری سٹڈی ہو رہی ہیں وہ ساری چھوڑ دو اگر ہم قرآن پاک سے کنیٹ کریں کہ ہم روحوں کو رات کو قبض کر لیتے اپنے پاس بلا لیتے اگر آپ دیکھئے جس دن آپ کا mind جاگ رہا ہوگا اور آپ نہیں سوئے ہوں گے تو آپ پوری نہیں چلے گئے وہ پہ فیول ہو کے آپ کی انرجی واپس آ رہی تو ایوریج آپ کو سیون سے ایٹ آور نیند کرنا بہت ضروری ہے اور ہم یہ ایزیوم کرتے کہ ہم کانٹینیس کام کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ نیند پوری کر گے واپس کام پہ آئیں گے سب سے کچھ ایسین کی جنی سے سیکھ موقع ملے گا اور ہمارا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ پتا چلا کہ ایسین کی سیکرپائسز سے کیسے گزرے پھر دوٹ سے دوٹ کیسے ملے جب آپ اس فیل میں رہے سچے رہے ایسین نے جس طرح کہ میں سچا راگ میں بتا دو اپننگ اور تھی جو انٹرنیش کر رہا تھا اس کو بتا دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پوزیٹوی وائبز نہیں آرہی تو جب آپ پہلی چیز ایک اور سیکھی ہے اور جو ہیں ہمیں خود سے سیکھنا چاہیے بینگ مسلم ہر بلٹ ان ہونی چاہیے لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے ہو چکی ہم گھروں سے سیکھتے وہاں پہ سچائی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے تو جب آپ اپنے کام سے سچے ہوں گے چیزوں کو آگے صحیح طریقے سے پریزنٹ کریں گے چاہیے آپ کو اس پر نقصان بھی ہو رہا تو آپ کے لئے دروازے اوپن ہوگے ایسن وائنڈ اپ کی طرف جانے سے پہلے ایسن ایلس اور اس سے پہلے لوگ آپ سے کسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کونٹن بھی کچھ نہ کچھ آپ کچھ نکلتا ہے لیکن بہت کم نکلتا ہے وہ کھاں اللہ تعالی ڈائریکٹ کر رہا کہ جو آپ کے پاس ہے گریکٹ ڈیوڈ وہ لوگ آپ کو پیسے لے کے چارج کر کرو ہمیں تو اللہ تعالی روزانہ بتا رہا کہ بھائی پہلی دن پہلی ایک 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 خانس جو آپ لے رہا اس کا ڈیوڈ اپنے اور اللہ ماف کر رہے لوگوں سے سکھے رہے تو میں ایک عادت تھی صبح کی ڈیلی ان کی صبح meeting ہوتی تھی اس کے اندر وہ سٹارٹ کرتے تھے پیئر سے سٹارٹ ہوتی تھی ہم شکر گزار ہوتی تھی کہ کل کا دن ہمارا بڑا اچھا رہا اور آج ہمیں اللہ تعالی 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 تھی تھی مانگتے تھی وہ جو بھی تھا تو ایک ریسی جیوٹ کا ایلیمنٹ ہر دن اور اگر جب آپ اتنی positive feeling کے ساتھ دن سٹارٹ کرتے ہو تو اکثر دمیداری میرے پہ بھی آتی تھی کہ میں دعا کرنی ہوں دائری بات میں بیبلی دعائیں کر رہا ہوں تو میرے دماغ اللہ تعالی کا نام ہم تو اللہ تعالی کو مانتے ہم نبی دانتے بھی ہیں تو ہم وہی چیز ہے کہ ہم شکر گزار نہیں اور اگر ہم امتی کا ایلیمنٹ کلیکٹ کر دیں آپ صلی اللہ کے امتی ساری ہیں کیونکہ ہم آخری ہیں تو ہم سب ہی ہیں وہ چاہے حضرت مسی کو فالور ہو لیکن ایڈ 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 تو ہی ہے کیونکہ وہ اس ہی امت میں تھے اگر وہ چیزوں عمل کر رہا ہے تو وہ اس سے بینیفٹ اٹھا رہا ہم مسلمان ہوتے ہو نہیں سکتا اگر ہماری آدھات انہوں نے لے لیا اور اس سے بینیفٹ اٹھا رہے تو ہم سے زیادہ بڑا کوئی نقصان نہیں ہے اگر اپنی چیزوں سے بینیفٹ کیلیا اور ریپ اپنا ایک پروگرام بنا رہا رہا مل کے انشاءاللہ mentorship کی طرف تو اگر سکل ہیں جو ہزار دو 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 مہینی کے ارن کر رہے چاہ رہے ہیں جس کو سکیل اپ کر رہے تو اس طرف مہینی دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک چھوڑا گیپ ہے کہ بہت سارے پروائیڈر نولیج کے الگ الگ سکل کی ڈومین میں ہیں لیکن ایکچوال میں پیپل مینجمنٹ میں نہیں ہائرنگ کے اندر نہیں ہے لوکل لاؤز کے element client acquisition وہ سارے چیزیں جو ہم mentorship میں provide پہلی بات یہ کوئی course نہیں یہ ایک guided mentorship ہے جس کے اندر آپ skill پہلے سے آنی چاہیے ایک skill جو آپ already sell کرتے بہر اس کو آگے سے آپ ne product یس کسی کرنا ہے اس میں آپ کی assistance کریں گے 3 months کے اندر اور اس کی program کی details شیئر ہو جائے سی سی گی آسن thanks for coming اور یہ پہلا podcast ہم in-house record کیا i hope کہ کافی کچھ سیکھنے کا مزا آیا مجھے آس کچھ بک ڈاؤنلوڈ نہیں کی اس کو ڈاؤنلوڈ کریں دونوں ام نے فری میں دی ہیں ریزن یہ میں چاہتا ہوں read اؤ کریں کیونکہ انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گی انگلیش میں ڈاؤنلوڈ کر لیں اردو میں ڈاؤنلوڈ پڑھیں آپ کو فائدہ دے گی اور آپ اگر کیریئر ویلڈنگ میں وہاں پہ آپ کو help اؤٹ کر گی مجھے یہاں تا فیڈبیک آئی ہے کہ لوگ پیرنٹ سے اپنے بجھوں کو ریکمینڈیشن دے رہے ٹھیک ہے ٹیچرز اپنے سیڈنٹ کو ریکمینڈیشن کہہ رہیں گے یہ پڑھ لو ایک دفعہ پھر بات کرتے کیونکہ وہ سیڈنٹ ہے پھر ہم نے give up بھی بھی کارا کار سارے لوگوں کو روڈ میں نے کہا جتنا پہنچا سکتے جو ہم سے ہو سکتے ہو سکتے اور میں ایک ایسا بندہ ہو جس کو کتاب پڑھتے ہو دس پیچ کے بات سٹ ہو جاتی ہے اگر میں پڑھ لیتا ہوں سال مقصد یہ جب کتاب میں پڑھی میں نے اتنی ساری سیکھولوجی کتاب پڑھی ہیں ایک آپ کو مجموعہ دے دیا ہے ایک روڈ میپ کے دور پہ جہاں آپ کو پچیس کتاب کو کنسرڈ نہیں کرنا آپ نے ایک کتاب میں دیکھ پتہ ہے نا تو آپ وہ پہنچ جاؤ گے اگر میں آپ کو بولوں کہ کریم میں جانا ہے گاڑی میں بیٹ کو بولوں تو آپ ڈیس 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 vi ڈیس 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 یہ کر رہا ہے اور آپ ایک بندے سے نہ سیکھو دس بندوں سے سیکھو جتنے لوگوں سے سیکھو کہ اتنے لوگوں کا تجربہ آپ اپنے لوگ ہیں اور آج انٹرنیٹ کا دور ہے آج آپ اسکیوز کا دور نہیں ہے کہ آج آپ اسکیوز دوگے انفرمیشن کا اوور فلو ہے آپ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہو جو کہ یوٹیوب پر اویلیبل نہیں ہے ایزا فری کوڈ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر مجھے شروع سے لے کے انٹر کوئی سکل سیکھنی ہے یوٹیوب پر مور دن ایناف لیکن مصلا یہ وہاں پہ اورگینایزیشن نہیں ہے آپ ترس نہیں کر سکتے کون کیا انفرمیشن پر ویڈ کر رہا ہے ویڈر اور نوٹ ایڈ ویلیڈ تب ہی جو ہے وہ پیٹ کورس کی مارکیٹ ہے ٹھیک ہو گیا آسن اور ایسن کی جو ناصف یہ کہ اس کو بک اور ریکیمنیشن صرف اس طرح نہیں کہ باتوں سے کیے تقریباً 10 بکس ڈونیٹ بھی کی تھی اور وہ ہم نے گیب آوے بھی کیا تھا جو کے ویلیڈیشن ہے کہ جناب بکس پڑے سو اگین آئی ہوپ کافی کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا ہے اور کوشش یہی ہے کہ جی اپنی جرنی سے اور اپنے گیس کی جرنی سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے تاکہ آپ اپنے روڈ میں افیکٹی بھی بنا سکیں اور اپنے ڈریمز اپنے گولز کو اچھیو کر سکیں لائک سبسکرائب whatever you want to do it کریں شیئر کریں تاکہ آپ زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچا سکیں تینک یو ٹیک کیر اللہ حافظ